کنگز مین دیک گولڈن سرکل کہانی کی شروعات میں ہم ایک جی کو کنگز مین کے سیکرٹ سروس ٹیلر سوپ میں دیکھتے ہیں ایک جی اب کنگز مین کا ایجنٹ بن چکا تھا اور ہیری کے مرنے کے بعد اس کی جگہ اسے مل گئی تھی اور جب ایک جی یہاں سے باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے چارلی کھڑا تھا ایک جی کو لگا تھا کہ ویلنٹائن کے ساتھ وہ بھی مر چکا ہے لیکن چارلی وہاں سے بچ نکلا تھا اور وہ ایک جی پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور اسے کار میں بیٹھنے کے لئے کہتا ہے تو ایک جی چارلی کو اپنی کار میں دھکا دے کر اندر ڈالتا ہے اور پھر کار میں ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ چارلی کا ایک ہاتھ روبوٹک ہے جس میں بہت زیادہ پاور ہے اور یہاں آپ چارلی کے ساتھی بھی ان کا فیچھا کر رہے تھے لیکن کار میں ان دونوں کی فائٹ کے دوران ایک زی کے ڈرائیور کے گلے میں چاکو لگ جاتا ہے جس سے وہ وہیں پر مر جاتا ہے اس لئے وہ کار ایک خمبے پر جا ٹک رہا تھی ہے اور جھٹکے کی وجہ سے چارلی کار سے باہر گرتا ہے پر اس کا روبوٹک ہاتھ وہیں کار میں رہ جاتا ہے اس کے بعد اب ایک زی میرلین سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس سے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بلتا ہے کیونکہ چارلی کے لوگ ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہی تھے تو وہ اب چارلی کے لوگوں کی کار کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور پھر مرلین اسے یہاں سے نکلنے کے لیے پانی کے راستے والا خوفیہ جگہ بتاتا ہے جس سے ایک زی کینگز میں ان کے سروس ہیڈ اوپس پہنچ جاتا ہے لیکن ابھی ایک زی کو اپنی گرل فرنڈ کی فیملی سے ملنا تھا تو وہ یہاں سے گٹر کی راستے سے نکل لیتا ہے لیکن ابھی بھی اس کی کار میں چارلی کا ہاتھ موجود تھا جو پوری طرح سے روبرٹی کمپیٹرائز تھا وہ کار کے کنگز میں ایجنسی کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو کر کنگز میں کے سوی ایجنس کی جانکاری کاپی کر لیتا ہے دراصل اس ہاتھ کو پاپی نام کی ایک لیڈی کنٹرول کر رہی تھی اور چارلی بھی اسی کے لیے کام کر رہا تھا پاپی دراصل دنیا سے بہت دور ایک آئیلنڈ پر رہا کرتی تھی اور وہ یہی سے دنیا بھر میں ڈرگز افہیم جیسی چیجوں کا بزنس کیا کرتی تھی اور یہاں اس نے اپنا خود کا ایک پاپی لینڈ بنا رکھا تھا جس میں اس کے پاس بہت سارے روپورٹس بھی تھے پاپی ایک خطرناک اور سائیکو ٹائپ لیڈی تھی جو اپنے اس بزنس کو دنیا بھر میں فیلانا چاہتی تھی تب ہی ہم دیکھتے کہ اس کا ایک آدمی اپنے دوست کو یہاں جوب کے لیے لاتا ہے اور پاپی اسے کہتی ہے کہ اگر اسے یہاں کام کرنا ہے تو اسے اپنے دوست کو اس گرینڈر میں ڈالنا ہوگا اور وہ آدمی بالکل ایسا ہی کرتا ہے اور وہ اپنے ساتھی کو گرینڈر میں ڈال دیتا ہے اور پھر گرینڈر سے اس کا کیمہ بن کر باہر نکلتا ہے اس کے بعد پاپی اپنے روپورٹس سے اس کے داتوں اور انگلیوں کے فنگر پنٹس کو مٹا دیتی ہے اور اس کے سینے پر ایک گولڈن سرکل بنا دیتی ہے دراصل پاپی کے یہاں جو بھی کام کرتا تھا وہ ان سب کے سینے پر گولڈن سرکل بنا دیتی تھی اور وہاں کنگس مین کے میٹنگ میں مرلن بتاتا ہے کہ ویلنٹائن کی پارٹی میں ایک جی نے چارلی کو سوکڈ دیا تھا جس سے اس کی چپ ڈسٹروائی ہو گئی تھی اس لیے باقی لوگوں کے ساتھ اس کا سر بلاسٹ نہیں ہوا لیکن اس میں اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا اور اب انہیں لگتا ہے کہ چارلی کسی خطرناک سنگٹھن کے لیے کام کر رہا ہے کیونکہ چارلی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کے نہ تو فنگرپرنٹ تھے اور نہ ہی دانتوں کے کوئی نسان تھے اور ان کے سینے پر ایک گولڈن سرکل تھا اس کے بعد اب ایک جی پرنسز ٹیلڈا کی فیملی سے ملنے کے لیے جاتا ہے کیونکہ پرنسز ٹیلڈا اور ایک جی پسلے پارٹ کے بعد ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے پرنسز ٹیلڈا کے ڈیڈ ایک جی سے یہاں کافی سارے سوال پوستے ہیں جن کے جواب ایک جی کو نہیں آتے پر اس نے یہاں کنگس مین کا چسمہ پینا تھا جس سے وہ روکسی سے کنیکٹ ہوتا ہے اور روکسی کی مدد سے وہ سارے سوالوں کا جواب دیتے تھا ہے جس سے پرنسز ٹیلڈا کے ماتا پتا ایک جی سے بہت امپریس ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں کنگس مین کے ہیڈ اپس اور کنگس مین کے جتنے بھی ایجنٹ تھے ان سبی کے گھر پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس میں کنگس مین کے سبی ایجنٹ ایک ساتھ مارے جاتے ہیں اور یہ سارے بلاسٹ پاپی نے کروائے تھے تاکہ وہ لوگ اس کے راستے میں نہ آ پائیں اس لیے اس نے سبی ایجنٹس کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیا تھا اس کے بعد وہ یہاں چارلی کو ایک نیا ہاتھ دیتی ہے جو اس کے پسلے ہاتھ سے بہت تیز تھا اب وہاں ایک جی اپنے ساتھیوں کی موت سے بہت دکھی تھا اور وہ کنگس مین ٹیلر سوپ پر کھڑا تھا تب ہی یہاں پر مرلن بھی آتا ہے تو ایک جی اس پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ہی ہر بار کیوں بچ جاتا ہے کہیں وہ ہی تو نہیں ملا ہے ان سب سے تو مرلن اسے بتاتا ہے کہ یہ سب اس چارلی کے ہاتھ کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ ایک جی کے گاڑی میں رہ گیا تھا اور وہ جندہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا ایڈرس گنگس مین ایجنس کی لسٹ میں نہیں تھا اب ایکزی یہاں پر بہت دکھی تھا کیونکہ اس بلاسٹ میں اس کا دوست اور اس کا سب سے پیارا ڈاگ بھی مارا گیا تھا پر مرلن اسے سمجھاتا ہے کہ یہ وقت ابھی ججباتوں میں بہنے کا نئی ہے ان دونوں کو ان لوگوں کو مٹانا ہوگا جنہوں نے ان کی ایجنس کے لوگوں کو مارا ہے تو اب ایکزی اپنے آپ کو سمالتا ہے اور دونوں ایک وائن سوپ میں جاتے ہیں جہاں پر مرلن ایک لوکر دکھا کر ایکزی سے کہتا ہے کہ اس کے اندر اس کے سارے سوالوں کے جواب ہیں پر جب وہ اس پیجوری کو کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ برینڈ کی ویسکی تھی اور یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں اب اپنے دوستوں کے مارے جانے کے گمبیں اس ویسکی کو پینے لگتے ہیں اور ویسکی کے ختم ہونے پر ایکزی کو اس بوٹل میں اسٹیٹمنٹ ڈرنکس کی فیکٹری کا ایڈرس مل جاتا ہے تو اب مرلن اور ایکزی چپ چاپ سے اس فیکٹری میں گوش جاتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک آدمی آتا ہے جسے مرلن اور ایکزی بتاتے ہیں کہ وہ دونوں کینگس مین ٹیلر سوپ سے آئے ہیں جو کی دراصل ایک انٹیلیجنٹ ایجنسی ہے لیکن وہ آدمی ان کی بات اوپر یقین نہیں کرتا ہے اس کے بعد ان کی لڑائی ہونا سروع ہوتی ہے جس میں وہ آدمی ایکزی اور مرلن دونوں کو ایک ساتھ بیوست کر دیتا ہے اور پھر جب تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو ہوت آتا ہے تو اس آدمی نے ان دونوں کو باندھ رکھا تھا اس کے بعد اب مرلن اور ایکزی اسے ساری باتوں کو بتاتے ہیں پر وہ آدمی ابھی بھی ان پر یقین نہیں کر رہا تھا وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگ کہیں اس ٹٹلی والے کے لیے تو نہیں آئے ہیں اب یہ سننے کے بعد ایکزی اور مرلن دونوں کنفیوجن میں تھے جس کے بعد یہ آدمی ان دونوں کو ایک تتلی والے کو دکھاتا ہے جسے دیکھ کر مرلن اور ایکزی دونوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ تتلی والا اور کوئی نہیں بلکہ ہیری تھا جسے اس مووی کے پارٹ ون میں ویلینٹائن نے گولی مارتی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ مر گیا ہے لیکن ہیری یہاں وج گیا تھا اور تب ہی یہاں پر ایک لیڈی آتی ہے جس کا نام چنجر تھا اور وہ اس سب کے لیے ایکزی اور مرلن سے مافی مانتی ہے اور وہ اس آدمی جس کا نام ٹکیلا تھا اسے بتاتی ہے کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں دراصل یہ اسٹیٹ مین بھی USA کی ایک سکریٹ سرویس ایجنسی تھی جیسے کی کنگس مین ہے اور جنجر اور ٹکیلا بھی اس میں ایک ایجنٹ تھے اس کے بعد مرلن اور ایکزی ہیری سے ملتے ہیں پر یہاں ہیری ان دونوں کو پہچان نہیں رہا تھا کیونکہ ویلینٹائن نے اس کے سر پر گولی مارے تھی جس میں وہ بچ تو گیا تھا لیکن وہ اپنی یاد داس اور اپنی ایک آنکھ کو کھو چکا تھا تو اب جنجر ان دونوں کو بتاتی ہے کہ ایک سال پہلے جب ویلینٹائن اپنے سم کارڈز کو چرچ میں چیک کر رہا تھا تو یہ بات انہیں بھی پتا چلی تھی اور جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو ہیری انہیں جکمی حالت میں پڑا ہوا ملا جس کے چسمے سے انہیں پتا چلا کہ وہ بھی ایک ایجنٹ تھا اس لیے انہوں نے اپنی ایلفہ جیل ٹیکنولوجی سے اس کی جان بچا لی پر وہ اپنی یاد داس کھو چکا تھا اس کے بعد ٹکلہ ان دونوں کو سٹیٹ مین ایجنٹس کے ہیڈ سے ملاتا ہے جو ان دونوں کو بتاتا ہے کہ کنگز مین کو مٹانے میں چار لی کا ہاتھ تھا انہوں نے اس کی گرل فرنڈ کا فتہ لگا لیا ہے جو کہ ایک میوجک فیسٹیول میں آنے والی ہے جس سے وہ لوگ اب چار لی تک پہنچ سکتے ہیں اس لیے اب ایک جی اور سٹیٹ مین کا ایک ایجنٹ اس میوجک فیسٹیول میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ دونوں اس لڑکی کو امپریس کرنے لگتے ہیں پر یہاں ایک جی اس لڑکی کو اپنی فلیٹنگ لائن سے امپریس کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک رات گجار کر اس کے پرابیٹ پارٹ میں اپنی فنگر سے وہاں ٹریکر لگا دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کے جریعے چار لی تک پہنچ پائیں اور اس پارٹی میں ایک جی کچھ لوگوں کو بھی نوڈیس کرتا ہے جن کے سریر میں بلو ریسز ہو رہے تھے تو ایک جی ان کی فوٹوز مرلن کو بھیج دیتا ہے اور یہاں ہم ٹاکیلا کو بھی وہی بلو ریسز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو جنجر مرلن کو بتاتی ہے کہ ٹاکیلا ایک خاص طرح کا ڈرکس لیتا ہے سائد یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اب اس میں مرلن کو لگتا ہے کہ اس کے بیچے گولڈن سرکل کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس لیے یہ سب ہی ہیری کی یاد داس کو واپس لانا چاہتے تھے لیکن کافی کوشش کرنے پر بھی وہ لوگ ہیری کی یاد داس کو واپس نہیں لا پا رہے تھے تو ایسے میں ایک زی ہیری کے لیے ایک ڈاگ لاتا ہے اور اسے مارنے کے لیے اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر ہیری اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے پر ایک زی اسے کہتا ہے کہ اس نے بھی پہلے ایک ڈاگ کو مارا ہے جسے پہلے اس نے خود پالا تھا تو یہ سننے کے بعد ہیری کو اپنی یاد داس واپس آنے لگتی ہے پر ابھی بھی وہ پوری طرح سے نورمل نہیں تھا تبھی ٹی وی پر پاپی کا ایک ایڈ آتا ہے جس میں وہ پریجیٹنٹ سے کہتی ہے کہ کچھ مہینے پہلے اس نے اپنے ڈریکس اپھیم اور اس کے باقے سارے نسیلی چیزوں میں ایک وائرس کو انجیک کیا تھا سٹیج ون میں ان کے سریر میں بلو ریسز دکھنا سٹارٹ ہوں گی اور سٹیج ٹو میں وہ لوگ پاگلوں کی طرح حرکت کرنا سرو کر دیں گے اور سٹیج تری میں ان کی بوڈی پیرلائزڈ ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پائیں گے اور ان کی ایک دردناک موت ہوگی اس کے بعد پاپی انہیں کہتے ہیں کہ وہ اسے روک سکتی ہے اس کے پاس اسے ٹھیک کرنے کے لیے دوائی بھی ہے جسے وہ ایک آدمی پر ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاتی ہے اور وہ آدمی بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے پاپی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس کی سرطوں کو مان لیں گے تو اس کے ڈرون کے جرے انفیکٹیٹ لوگوں تک دوا پہنچا دی جائے گی دراصل پاپی گورنمنٹ سے چاہتی تھی کہ اس کے ڈرکس اس کے جو بھی پروڈیکٹ ہیں ان سبھی کو سراب کی طرح لیگل کر دیا جائے اور اس پر کوئی بھی کانونی کاروائی نہیں ہو اس کے بعد اب یہ خبر میڈیا اور پاپلنگ میں پوری طرح سے وائرل ہو گئی تھی اور دوسری ترپ لوگوں میں سٹیج ون اور ٹو کے لکھنڈ بھی شروع ہو گئے تھے اور وہاں پریزیڈنڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ پاپی کی سرطوں کو ماننے کا ناٹک کریں گے دراصل وہ چاہتا تھا کہ جو لوگ ڈرکس لیتے ہیں وہ مر جائے تو اچھا ہی ہوگا اور اس سے ان کا دیز ہمیشہ کے لیے ایک ڈرکس پھری دیز بن جائے گا اور پاپی کا بزنس بھی بند ہو جائے گا اس لیے پریزیڈنڈ اب سارے انفیکٹڈ لوگوں کو ایک ساتھ الگ الگ جیل میں بند کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور پریزیڈنڈ کی یہ ساری باتیں اسٹیٹمنٹ ایجنسی کو ان کی سراب کی بوتل میں لگے مائکرو فون سے پتا چل جاتی ہیں اور وہ لوگ اس کے لیے راجی نہیں تھے اس لیے وہ لوگ اب کسی بھی طریقے سے پاپی کے خطرناک وائرس کو ختم کرنے کی دوا کو پانا چاہتے تھے تب ہی وہ لوگ چارلی کی گل فنڈ میں لگے مائکرو فون کے جریے چارلی سے بات کرتے ہوئے اسے سنتے ہیں جس میں وہ چارلی سے کہتے کہ وہ بھی اس ٹرک سے اس کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو گئی ہے اس کی باڈی میں بھی بلو ریسز دکھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو چارلی اسے اٹلی اس کے لیے آنے کے لیے کہتا ہے جہاں وہ اسے اس وائرس کا انٹی ٹوٹ دینے والا تھا اور کیونکہ اب یہ بات کنگس مین ایجنٹ اور اسٹیٹمنٹ بھی جان گئی تھے تو ایکزی اور ہیری اور اسٹیٹمنٹ کا ایک ایجنٹ ویسکی یہ تینوں چارلی کی گل فنڈ کا فیچھا کرتے ہوئے اٹلی اس کے لیب میں پہنچ جاتے ہیں یہاں لیب میں چارلی اپنی گل فنڈ کو وائرس کا اثر ختم کرنے والی دوائی پلاتا ہے اور اس کی گل فنڈ اب بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے تب یہاں ایکزی بھی پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں اسے چارلی دیکھ لیتا ہے لیکن پھر بھی ایکزی کسی نہ کسی طریقے سے اس دوا کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے پر جب ایکزی اور ویسکی یہاں سے لیپٹ میں بھاگ رہے تھے تو چارلی اس لیپٹ کو اپنے ریموٹ کنٹرول سے اسے گول گول گھومانے لگتا ہے جس سے اب یہ دونوں گر کر ایک پرانے گھر پر پہنچ گئے تھے تو ایکزی ہیری کو بھی یہی پر بلا لیتا ہے اور تب ہی یہاں ان پر پاپی کے سولجر حملہ کرتے ہیں اور وہ دوا جسے ایکزی نے پکڑی تھی ویسکی اسے بچانے کے لئے اس دوا کو توڑ دیتا ہے تو ہیری کو اس پر سکھ ہوتا ہے اور وہ ویسکی کو بہت گوھر سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد ویسکی باہر جا کر ان سبھی سولجر کو اکیلے ہی مار دیتا ہے اور پھر جب وہ اندر آتا ہے تو ہیری ویسکی کو گولی مار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ایکزی حیران ہو جاتا ہے پر ہیری اسے بتاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ویسکی ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نے اس دوا کو جان بوجھ کر گرائی تھی لیکن ایکزی کو لگتا ہے کہ ہیری ابھی بھی نارمل نہیں ہوا ہے اس کی دماغی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ ویسکی پر الفا جل ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اور مرلین اور جنجر کو جھوٹ بولتا ہے کہ ویسکی کو دسمنو کے حملے میں گولی لگ گئی ہے کیونکہ وہ ہیری کو بچانا چاہتا تھا اور وہاں دوسری طرف دنیا بھر کے سب ہی انفیکٹیڈ لوگوں کو سیلس میں ڈالا جاتا ہے جو کی پریجیڈنڈ نے ان سب کے لئے بنائی تھی اور اب اٹلی سے آنے کے بعد ایکزی کو اس کی گل فرنڈ ٹیلڈا کا کول آتا ہے اور ایکزی اس کے ساتھ ویڈیو کول میں دیکھتا ہے کہ اس کے فیس پہ بھی بلو ریسس آ چکے ہیں یعنی کہ وہ بھی اب اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہو گئی ہے اب یہ دیکھ کر ایکزی اور ہیری مرلین کے ساتھ تورنٹ پاپی آئیلنڈ کے لئے نکل جاتا ہے اب ان کے جانے کے بعد ویسکی کو ہوس آ گیا تھا اور وہ جنجر کو بتاتا ہے کہ اسے ہی ہیری نے گولی ماری تھی اور جب جنجر اس سے پوچھتے گی وہ ایسا کیوں کرے گا تو ویسکی ہچ کچھا کر کہتا ہے کی کیونکہ اس کا علاج اس نے ٹھیک سے نہیں کیا اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں تو جنجر انہیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ پاپی آئیلنڈ کے لئے نکل گئے ہیں اور اب ویسکی بھی پاپی آئیلنڈ کے لئے ان کے پیچھے نگل پڑتا ہے وہاں دوسری درب ایگزی ہیری اور مرلین یہ تینوں پاپی آئیلنڈ پہنچ گئے تھے پر اس کے گیٹ میں بہت سارے گارڈز تھے اور جب یہ تینوں آگے بٹ رہے تھے تو ایگزی کا پیر ایک لینڈ مائنڈ پر چلا جاتا ہے اب اگر ایگزی نے اپنا پیر اٹھایا تو یہ تینوں یہیں پر بھٹ جائیں گے لیکن مرلین ایگزی کے پیر پر اسپری ڈال کر کہتا ہے کہ یہ لینڈ مائنڈ کو ایک منٹ کے لئے چام کر دے گا جس کے بعد ایگزی جب اپنا پیر اٹھاتا ہے تو مرلین اس مائنڈ پر اپنا پیر رکھ دیتا ہے اور وہ ان کے مسن کو پورا کرنے کے لئے ایگزی اور ہیری کو یہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے اور انہیں دنیا کو بچانے کے لئے کہتا ہے ایگزی اور ہیری یہاں سے جانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن انہیں اپنے مسن کے لیے یہاں سے جانا پڑتا ہے اس کے بعد مرلن یہاں پر جور جور سے گانا گاتا ہے تاکہ وہ ان گارڈز کا دھیان اپنی اور کھیج سکے اور جب وہ گارڈز ان کے پاس آتے ہیں تو مرلن اس مائن میں سے اپنا فیر ہٹا لیتا ہے اور ان گارڈز کے ساتھ بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہیری اور ایکزی یہ دونوں پاپی کے لینڈ میں گوئی جاتے ہیں اور اس کے گارڈز کو ایک ایک کر کے مارنے لگتے ہیں یہاں ان کے پاس سوپر اور انٹیک گیجر تھے جن سے وہ پاپی کے گارڈز کے ساتھ لڑ کر ان سبی کو مار دیتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں پاپی کے پاس پہنچتے ہیں اور یہاں اب صرف پاپی اور چارلی بچے ہوئے تھے تو پاپی ہیری پر اپنے روبوڈک ڈاکس کو چھوڑ دیتی ہے ہیری ان سے بچ کر گولڈن سرکل والے روم میں پہنچ جاتا ہے اس روم میں دراصل گولڈ کو دکلا کر رکھا گیا تھا تو ہیری اپنی چالاکی سے اس گولڈ کو ان روبوڈک ڈاکس پر گرا دیتا ہے جس سے ان روبوڈک ڈاکس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ایک زی چارلی سے لڑ رہا تھا چارلی کے پاس روبوڈک ہاتھ ہونے کے کارور وہ ایک زی پر بہت بھاری پٹ رہا تھا لیکن ایک زی اس سے لڑتے وقت اس کے روبوڈک ہاتھ کو اپنی گھڑی سے کنیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اس کے بعد وہ چارلی کو اسی کے ہاتھ سے لڑ کر اسے مار دیتا ہے اور پھر ہیری اور ایک زی دونوں پاپی کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے ان ڈرون سے دوا پہنچانے کے لیے اس کے کمپیوٹر پر پاسورڈ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں پر پاپی وہ پاسورڈ ڈالنا نہیں چاہتی تھی تو ایک زی اسی کا ایک ڈرکس کے وائرس کو پاپی پر انجیکٹ کر دیتا ہے جس کے بعد اب پاپی پر بھی وہ بلو ریسز دکھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پاپی خود کو بچانے کے لیے کمپیوٹر پر اب پاسورڈ ڈال دیتی ہے لیکن تب ہی پاپی مر جاتی ہے کیونکہ ایک جی نے جو اس پر وائرس انجیکٹ کیا تھا وہ اوورڈوز ہو گئی تھی اس کے بعد جب ایک جی اس کمپیوٹر پر پاسورڈ ڈالنے لگتا ہے تو تب ہی یہاں ویسکی بھی آ جاتا ہے اور وہ انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے کیونکہ اس کی پریگنٹ وائپ ڈرکس لینے والوں کی وجہ سے ہی مر گئی تھی اس لیے وہ اب چاہتا تھا کہ جو بھی لوگ ڈرگ لیتے ہیں وہ سب مر جائیں لیکن ہیری اور ویسکی ایسا نہیں چاہتے ہیں تو اب یہاں پر ان کی لڑائی ہونا سٹارٹ ہوتی ہے اور ہیری اور ایک جی اس کے ساتھ لڑ کر اسے پاپی کے گرینڈر میں ڈال دیتے ہیں جس سے ویسکی کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں کمپیوٹر پر ڈرون کو ایکٹیو کرنے کے لئے وہ پاسورٹ ڈالتے ہیں اور پھر سارے ڈرون سے ان انفیکٹیڈ لوگوں تک دوا پہنچا دی جاتی ہے جس سے اب سبھی لوگ ٹھیک ہو گئے تھے اور وہاں ایک جی کی گرل فرنڈ بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور وہاں پریزیٹینٹ کی بھی ساری سچائی معلوم پڑ گئی تھی سب کو تو اسے جیل ہو جاتی ہے اب اس سب کے بعد ایک جی اپنی گرل فرنڈ لینڈا سے سادھی کر لیتا ہے اور پھر یہی پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے سو آئی ہوپ یو گائز کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرو اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بگل والے بیل آئیکن کو دبا کر all notification on کر لیجئے گا جس سے ہمارے چینل کی ویڈیوز کی notification آپ لوگوں کو سب سے پہلے پہنچے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو بات اب تک کے لئے بائی